مہترم بھائیوز کو ذرا بہر سے سوچنا چاہیے جو اس نے انہی سے ایک افتر کے موقع پر کہی تھی کہ اس نے یہ نفذ ہی آخر کیوں کہتے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگار میں دھبو دیا حالانکہ مثلا ملک ٹوٹنے کا ہوا تھا دشمن ہمارا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا ہم نے پیسٹ کی جن کا بدرہ دے لیا نہ اس نے پیسٹ کی جن کا تذکرہ کیا نہ اس نے اپنی کافتر والی فتح کا تذکرہ کیا نہ اس نے پاکستان کو توڑے کی بات کی اس نے کوئی بات نہیں کی اس نے کون تھی بات کی کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو ڈھو کوئی بندہ کوئی بچہ بھی اس مجلس کے اندرہ ایسا نہیں رہا تھا جس کے عقابر میں اس وطن کی یہ شہاب نے پیسٹ کی کیوں پیسٹ کی کیوں اتنے لیپی حکرت کی انڈیا چھوڑا جہاں آئے اگر اسی کو پنانا تھا اگر کوئی باتوں پر عمل کرنا تھا تو بھی وہاں ہی مہتر تھے وہاں کامسی تکلیف تھے اگر آپ نے ہندووں کی دیکھنے سے سارا تن ہندو کی سیریم کو ہی دیکھنا تھا سارا تن ان کی میچ اور ان کی کرکت اور اگر ان کی ہنگی ہوتی ہے وہ اپنے برک میں بیگ کے میچ کھیلتے ہیں تو ہمارے نوچوان اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دو بھائیوں کے دمیان پسٹی ہو رہی ہو سارا پسٹ بردار نمازیں ملہ نمازیں چھوڑ کر ہم میٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے پر شکر ہم کیوں کریں ہمارے بچے اس کام پر لگے ہوئے ہمارے کروں میں آج ہم پر کام سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے کروں میں کیا ہو رہا ہے پی وی چنگرہ ہندوستان کی ساری پاس ہمارے کروں میں ہیں تو محترم بھائیوں درہ گوھر کریں جتنی قربانیاں دیں آج سارے وہ لوگ پیسے ہیں جن کے اباؤ اجدان نے قربانیاں دے کر یہاں آئے گئے کوئی مکھڑی کر سکتا ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جس کا باں اور دادا جس کا پر دادا قربانی میں سے نہیں آیا جس کام دان کا لوگ جس ملک کے لیے نہیں بھاک تو محترم بھائیوں مکرت نہیں کی تو محترم بھائیوں نظریہ پاکستان اس نے اس لیے کہا تھا کہ قائلی آغن کا نعرہ تھا کیا آپ نے سوچ کر پاکستان بنایا تھا لامہ اکمال میں کیا ساکت کریا تھا وہ بیارے بچوں کیا پڑھتے ہیں آپ کہ چین اور عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم پتر ہے سارا شہر ہمارا کیا نظریہ دیا تھا کہ ساری دنیا پر اسلام کی حمد ہوئی کیا نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلم جو الیدہ الیدہ کام ہیں آج ہماری شادی ہو کوئی مصورہ ہو کوئی پڑھنا ہو ہم نے ہمارا کو مرنا ہو کوئی جینا ہو کوئی پڑھانے چھوڑ جو مصور ہم نے ہندو کے رسم کو نہیں چھوڑ اگر عورتوں کے لباس اُس ڈراموں کی سیریت اُن ڈراموں میں دیکھے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیلکانی جو کیا کہا جاتا ہے کہ آج کل میں پیشن آگیا ہے اب پیشن بدل گیا ہے محترم بھائیو کارجی حضر نے کہا پاکستان اس لیے بنانا ہے قربانی اس لیے دیا ہے کہ ہندو اور مسلم دو الیدہ پہتے ہیں مسلمان گاہے کو کھاتا ہے وہ گاہے کو پوچھتے ہیں مسلمان قربانی کرتا ہے وہ اس کا بشاہ دیتے ہیں محترم بھائیو اسلام کے سارا عمل اور ہندوی کے سارا عمل ہے تو محترم بھائیو جس نظریہ کے لیے قربانی دیا ہے آج اس نظریہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہم جہاں کھڑے ہوں خطر کرنا ہے تو پھر نظریہ پاکستان لینا ہوگا اس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ آج میں آئے کیوں تھے تجریہ کی بنیاد پر منگلہ دیش بنا پاکستان بنا منگلہ دیش ادھر دور جا کر اترے سو ایک آزار کیوں گے سے دور ہے پاکستان سے ہوں کا جزائی فاصلہ ایک آزار تو ایک آزار دور کیوں نہیں گیا اس وجہ سے کہ ہندو اور مسلم دو رہا تھا میں تھی مسلمان ایک آن ہونے کے لاتے ہیں کیونکہ جہاں پر مسلمانوں کی مسلمان وہاں رہے گئے تو آزار مسلمانوں نے بطل دیا وہاں جب وہ بہت ٹوٹا تو کیا جیسے بھی دو قومی نظریہ ٹوٹا جس نظریہ پر قوم کھڑی ہوئی تھی جس نظریہ پر آج ہم نے ہج رہی تھی ٹوٹا ٹین 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 ٪ کی ٹین ٹauپ ٹین 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 موسیقی